تیارے کے ٹیک آف کے دوران اس کا ٹائر نکل کر گر گیا یونائٹڈ ائر لائن کا تیارہ لاؤس انجلس سے دینور کے لیے روانہ ہو رہا تھا کہ اچانک تیارہ کے دوران اس کا گیر کا ٹائر نکل کر گر گیا اس تیارے میں ایک سو چوہتر مسافر اور سات تیارے کے کریو ممبر موجود تھے تائر گرنے کے باوجود بھی تیارہ صحیح سلامت دینور میں لینڈ ہو گیا یونائٹڈ ائر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ ٹائر لاؤس انجلس کے ائرپورٹ میں درامت کر لیا گیا ہے اور ہم اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا ہے یونائٹڈ ائر لائن کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے رمہ سال یہ دوسرا ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جس میں تیارے کا ٹائر اس طرح سے نکل کر گر گیا مارچ میں یونائٹڈ ائر لائن کا تیارہ سین فرنسسکو سے جاپان کے لیے روانہ ہوا لاؤس انجلس میں لینڈ ہونے سے پہلے ٹائر ہوا میں ہی کہیں گر گیا اور وہ ٹائر پارکنگ میں جا کر کسی کار پر گرا جس سے کار کی کھڑکی کو معمولی نقصان پہنچا اس کے علاوہ مارچ میں ہی یونائٹڈ ائر لائن کے ایک تیارے نے ہائیڈرولک سسٹم کے مسائل کی وجہ سے لاؤس انجلس میں ہنگامی لینڈنگ کی ایک اور جہاز میں ہیوسٹن سے فورٹ مائر جاتے ہوئے انجن میں آگ لگ گئی جس سے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی